میں بلکل ٹینٹ کے حساب سے نہیں چلتا اپنے چینل کے قانون بھی میں نے ابھی توڑ دی ہے اچھا ہم کو سکاریا ہے میں سوچ رہا ہوں ابھی میں باہر نکلا ہوں وہاں بیسی گھر ویلہ بیٹھا ہوں چلو سیفی بھائی کے ساتھ جاتے ہیں آرام سے تھوڑی بہت بریانی شرائنی مار لیتے ہیں تھوڑا سا کام آگیا چلیں دیکھتے ہیں جتنا کام ہے پہلے یہ نپٹا لیتے ہیں پھر آرام سے چلتے ہیں بریانی کھانے ارسلاحان بھائی کے پاس پہلا اور سب سے مین کام یہ ہے سیفی بھائی کے پہلے دودھ لیتے ہیں دودھ سیفی بھائی کے لے لیا کنٹرول پھر انشاءاللہ گھر سے اجازت بھی مل جائے گی نکلیں گے پکھرال چوک اپنی ڈسپنیشن بار سیفی بھائی کے تو ویسی اجازت مل گئی ہے ابھی آن دا وے ہم نکر رہے ہیں پکھرال چوک کی طرف ہمارے پاس نہ بائیک ہے نہ موٹر بائیک ہے ہم تو ایسی اس طرح چال کے جاتے ہیں غریب سے آدمی ہیں میں بولتا ہوں راستے میں تھوڑا بچ چھگل میلا لگا لیتے ہیں سیفی بھائی کے ساتھ سوالات ہو جائیں چھگل میلا چھگل میلا ایک جہاز ہے اس کے اوپر پانچ سو اٹھیں بڑی ہوئی ہیں تو آپ نے ایک انٹ نیچے پھینک بھی باگی کتنی انٹیں بچیں چار سنے زیادے تو ایک سمپل سوال ہے اکثر آپ چونتے بھی ہوں گے ہرین کو آپ نے فریج میں بند پرنا ہے پین سٹیپ میں کیسے کریں گے پھر اسٹیپ میں پکڑوں گا دوسرے سٹیپ میں بیجے ٹھیک ہوا آتی سٹیپ میں زیادہ بند کر کے طرح لگا جگا نہیں سٹیپ تو صحیح بولیں لگے خلت بولیں پہلے سٹیپ میں دروازہ کھولیں گے پھر اس کو بیج میں ڈالیں گے پھر اس کو بیج میں ڈالیں گے پھر اس دروازہ بند کریں گے یہ سیفی کا کچھ نہ کچھ ٹھیک نکلے اس کے بعد ہمارے پاس ہاتھی آ جاتا ہے ہم نے اس کو چار سٹیپ میں بند کرنا ہے سیفی بھائی کیسے کریں گے ہاتھی تو پہلی بات ہے فریج میں آتا نہیں ہے نہیں فریج میں آئے گا فریج آتی کے سائز گئے ہم نے اس کو چار سٹیپ میں بند کرنا ہے اس کو بھی رن کی طرح نہیں بند کرنا سٹیپ چینج ہو جائے گا وہ مجھ نہیں بتاتا میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے دروازہ کھولیں گے ایک تین دروازہ بند کر دیں گے چار بھائی کا یہ جواب دلکل یہ غلط تھا آپ کے ساتھ سے کوئی نہ کوئی ٹھیک ہوگا اگلا یہ سوال ہے کہ جنگل میں سارے جانوار آئے ہوئے تھے تو ہاتھی کیوں نہیں آیا کیونکہ وہ فریج میں بند ہو گیا تھا دیکھائے سیفی کی چھٹی اس تیز ہے یار ایک ماسی ندی میں سے گزر رہی ہے اس ندی میں بہت زیادہ مگر مچ رہتے ہیں تو وہ ماسی وہاں سے کیسے گزرے گی وہاں پر پول ہوگا ہے بریج ہوگا نہیں بریج یا پول کچھ بھی نہیں ہے وہ وہاں سے جائے کی نہیں کیوں کہ صدا نہیں نہیں وہاں سے جانا ہے یہ راستہ ہی وہ ہے اس کا جواب یہ ہے سارے جانوار سارے جانوار پارٹی میں گئے ہوئے تھے تو مگرمہ جی وہاں پر گئے ہوئے تھے اب سب سے لاسٹ سوال میں اس سے پوچھ رہا ہوں جو ماسی ریور میں گئی تھی وہ مار گئی تھی تو وہ کیوں مری تھی بس اس کا جواب دے دے بریانی میری طرف سے پیسے سیفیلا ہے بریانی میں کھلاؤں گا وہ پانی میں تیرنی سکتی سے مار گئی ہے نہیں نہیں پانی میں تیرنی کی بات ہی نہیں ہے کس وجہ سے مری ہے یہ آپ بتا دو آپ کوئی تھا ہے نہیں مار گئی ہے وہ جو جاز سے آپ نے ایڈ پھینگی تھی وہ اس کے سار پھچا لگی مار گئی ہے اب ہی ہمیں پھر سے واپس موڑنا پڑا ہے چاچا ہمارے بڑے مربان ہیں پتیسہ ہم ان سے لیتے ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں بیس روپے کا پتیسہ دے دیں یہ رہا اگر آپ پاکستانی ہونا تو آپ پتیسے کے ٹیسٹ کو کبھی نہیں بھول سکتے اور یہ آپ کے آگے رنگ برنگی چوچے یہ بڑے ہوگے نا نیا خکر جیسے بن جاتے ہیں تو فائنیلی یہ رہا پکرال چوگ میں ہم اپنی لوکیشن پر پہنچ آئے ہیں یہ رہا پکرال چوگ میں سب سے اچھا سپورٹ ہے نا اگر آپ برینی کھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک کراکی برینی آپ سیفی بھائی سے پوچھ رہے ہیں کیوں جی سیفی بھائی آپ نے کبھی چکھی ہے چلے بسم اللہ کار کے اندر جاتے ہیں آپ کو تھوڑا برام رام سے سیڑیوں کے نیچے دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پہ مال یہاں پہ آکے اپنی سیڈ پہ بسم اللہ کار کے اے بے گئے کیوں جی سیفی بھائی کیسا لگ رہے آپ کو بہت اچھا فیل ہو رہے ہیں یار برینی کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے اس میں یہ آلی چھوٹی سی چکن کی بوٹی یار بہت جوسی اور بہت سپائسی ہے کیا بہت ہے اس سے یہ چٹنی آگئی مجھے بہت مزی آیا ہے ارسلان بھائی انشاءاللہ دوبارہ آپ کی شاپ پہ آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ بھی ملکر بہت اچھا لگا آپ تو ایسے پڑوسی اے روز ملتے رہتے ہیں لیکن آج برینی کے ساتھ ملکر بہت اچھا لگا آپ نے بلکل بہت اچھا ڈسکاونٹ کیا ہے کسٹمر کے لیے بہت اچھی آفرز ہیں ان کے لیے میں صرف یہی بولتا ہوں کہ ان کی شاپ پہ آیا جائے اور ان کے برینی کو ٹرائے کیا جائے کیا بولتے ہیں ارسلان بھائی کیوں ہے سیفی مزا آیا ہے ٹھینکیو کچالو ہو تو صرف نورے پاڑی کیا کیا آلے جی ٹھیک ہو حیرے آجی دیکھ کیسے کچالو بڑھائیں ٹیٹ بڑھائیں آسا بھو کٹے دے دیتے کیے پہ کر دیو تینکیو یار بہت آلا یار کیا بات ہے یار شکریہ